اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ویلکم میں یوٹیوب چینل جی ایم کے انپیوٹر ٹیک جی ایم کے انپیوٹر ٹیک میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں دلیں اللہ پاکی فضو امان میرے ہیں شیخیطہ میرے چھوٹی سی گزارش چینل بھی اگر نئے ہیں تو چینل کو آپ نے ضرور سکسکرائب کر لینا ہے ساتھی بیل کے کے نئے پیر لازمی کلک کر لینا ہے تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک پہلے پہنچیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ کونسی ایسی پانچ ریزن ہوتی ہیں کونسی ایسی پانچ وجہات ہوتی ہیں جس کی بنا پر لوگ نٹور مارکیٹنگ میں فیل ہو جاتے ہیں لوگ نٹور مارکیٹنگ میں ناکام ہو جاتے ہیں ہمیشہ کی طرح جسے میں آپ کو ہر ویڈیو میں یہ ہوتا ہے داؤں کہ نٹور مارکیٹنگ ایسا آپ کا بزنس ہے جو موجودہ صدیقہ یہ ایک فاسٹڈ بزنس ہے بزنس ایڈیا ہے اگر ہم بہر کے ملکوں کی بات کریں پاکستان کے علاوہ جو ہمارے بہر کے جو ممالک ہیں ان ممالک بھی نٹور مارکیٹنگ کا رجحان اتنی زیادہ کروڑ کر رہے ہیں اتنی زیادہ یعنی کہ یہ بزنس جلدی سے آگے سے جا رہے ہیں کہ لوگ اس کے اوپر دھڑا دھڑ جان ہو رہی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا جو مائنس سیٹ ہے وہ کس طرح ہے اگر ہم پاکستان کی لیول کی بات کریں پاکستان میں کسی دسٹری کی بات کریں پاکستان میں نٹور مارکیٹنگ کی بات کریں تو اس میں کافی زیادہ ایسی کچھ چیزی ہیں جس کی بنات پر لوگ اس کے اوپر بلیف نہیں کرتے لوگ اس کے اوپر درست نہیں کرتے اور وہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جو آپ کو میں اس ویڈیو سے میں توصیل سے بتا ہوں گا جس کی بنات پر لوگ نٹور مارکیٹنگ میں نکام ہو جاتے ہیں لوگ نٹور مارکیٹنگ کے اوپر بریف نہیں کرتے لوگ نٹور مارکیلس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے تو سب سے پہلے ہماری جو فسٹ آف ریزن ہوتے ہوئے تھے ہمارا مائنس سیٹ اینڈ بلیف سیسٹم مائنس سیٹ اینڈ بلیف سیسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ لوگوں کے بات کریں کچھ لوگوں کے جو مائنڈ ہوتا ہے وہ سیٹ اپ مائنڈ کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ کسی بھی بات پہ کسی بھی اگری پرنے پہ رضا مند نہیں ہوتا کسی بھی بات پہ یعنی کہ اس کو قبول کرنے پہ رضا مند نہیں ہوتا کوش لوگ کے خیال میں جو نٹور مارکیٹنگ ہوتی ہے بسکلی یہ قسم کا ایک بندے جو ہوا رکھا کام ہوتا ہے لوگ کو اس پر پسرا جاتا ہے لوگ اس پر دھمکایا جاتا ہے لوگ اس کے اوپر یعنی کہ منخوری تے زور دکتے سے لیا جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا نٹور مارکیٹنگ آپ کا بسکلی ایک مائنڈ سیٹ اپ کام ہے اس میں آپ جتنی زیادہ مہت کرتے ہیں جتنی زیادہ آپ اس کے اندر یعنی کہ گروہ کرتے ہیں اس میں آپ ایک انسان بسکلی کسی اور فیملی سے ہے وہ اکثر ہم یہ اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ نٹور مارکیٹنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے غریب تقیقے کے لوگ ہوتے ہیں سیونٹی ایٹی پرسنٹ ہمارے ایسے لڑکے ہوتے ہیں ایسے سٹورٹ ہوتے ہیں جو ایسے پیپل ہوتے ہیں جو اس انڈسٹری کو جوائن کرتے ہیں اور تقریباً ایٹی پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں جو جن کے پاس یعنی کہ کلوبات کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں کوئی بزنس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو وہ ان کے نٹور مارکیٹنگ کوئی جوائن کرتے ہیں اور اپنے خواب جو ہوتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں جو لوگ ہوتی ہیں ان کے بچے ہوتی ہیں ان کی جو فیملی کے لوگ ہوتی ہیں وہ ان پر اس لیے نہیں آتے کیونکہ ان کو والدین کی طرف سے ان کو پیرانٹ کی طرف سے بنائے جنہا کہ بزنس مل چکا ہوتا ہے جس کی بنا میں واقع نہیں آتے لیکن یہ نیٹور مارکیٹم میں فیسگلی آپ کا مائم سسٹم ہوتا ہے اس میں جتنی بھی لوگ آتے ہیں جس کے اوپر جتنی بھی لوگ جائن ہوتے ہیں وہ ایک متوسط طبقے سے طرح رکھتے ہیں اور متوسط طبقے جس کے اوپر جوئننگ کرتے ہیں اور کافی زیادہ اس کے اوپر محنت کرتے ہیں اور آکے اپنے آپ کو گروہ کرتے ہیں اور آپ نے آپ کو ایک انسٹی میں اپنا نام پیدا کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا مائن سٹیٹ اپ ہونا ضروری ہے اور اچھا کچھ لوگوں کا جو مائن سٹیٹ اپ ہوتا ہے وہ بالکل ایک قسم کا آپ جتنا ان کو گائی کرو جتنا بھی ان کو سمجھاؤ کو اس کی طرف نہیں آتی کیوں ان کو مرکیٹن کی قسم کا بیکار انڈسٹی لگتی ہے فضور انڈسٹی لگتی ہے تو ایسے لوگوں کا مائن سٹ اپ کب آپ ٹھیک کریں گے جب آپ ان کی اندر پوزیٹیو خیالات پیدا کرنیں گے اپنی پوزیٹیو جو بات تھی ہوں گی وہ بتائیں گے کہ بھئی آپ جس انڈسٹی کو آپ جوئن کر کے رکھا ہوا ہے آپ انڈسٹی کو چھوڑ کے اس انڈسٹی کی طرف آئیں تاکہ آپ کو اس کے بارے ہو بہو نورج کا ہو بہو نورج ہو اور اس کے اوپر مزید اپنے آپ کو ڈیویلپ کر سکیں اس کا اگلا میتھڈ ہوتا ہے پیپل ڈو ناٹ انویسٹ ان ٹریننگ ایڈوکیشن پیپل ڈو ناٹ انویسٹ ان ٹریننگ ایڈوکیشن اب نیٹور مارکیٹنگ میں ہماری جو بسیکلی جو دوسری خامی ہوتی ہے کہ جب کسی بھی ممبر کو آپ اس کے اوپر لانے کا بولتے یا مارکیٹنگ جو کرنے کے دعویٰ دیتے ہیں تو اس کے اوپر لوگ انویسٹمنٹ کردنے سے ڈرتی ہیں انویسٹمنٹ کرنے سے خبراتی ہیں آپ چھوڑا سا آپ کا ایک کال بھی سنا دوں گے تھے کہ امیر ہونے کے لیے یعنی کہ غریب ہونے کے لیے چھوڑی بھی رضا مطرح سا بھول گیا ہے میں دیکھوں کبھی دوبارہ سنا دوں گا چھوڑے سی مثال ہوتے ہیں کہ اگر آپ انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ سے اگر آپ کی تھوڑی سی زندگی اگر آپ تھوڑی سی آپ کی انویسٹمنٹ سے اگر آپ کی لائف چیز ہو سکتے اس کو بڑا آپ کو کیا چاہیے اصل میں ہمارے لوگوں کے جو ذہن ہیں ہمارے غلط قسم کی کنسٹرکٹ ہوں کے ذہنیں بیٹھ گیا ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے انویسٹمنٹ نہیں کرنے ہم نے اس پر پیسہ نہیں لگانا اور بھئی آپ جب اس کے اوپر اُنویسٹمنٹ نہیں کروگے تو آپ اس کے اوپر کیسے سیکھوگے آپ کہ اس کے اوپر پیسہ خرش کرتے ہیں نا آپ اپنے طرف سے بکس خریدتے ہیں آپ اپنے طرف سے ہر چیز آپ بائک کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو انفرسپنٹ کرنی ہی پڑتی ہے اگر ہمیں چھوٹے سیس کی اور بھی مثال دیں اگر آپ کو موٹسیکل خریدتے ہیں تو موٹسیکل اتنے کے بعد آپ کو جب اس کو روڈ پے لیانا ہے تو روڈ پے دانے کے لیے اس کے لیے کیا ضرورت پڑتی ہے بائک کو فیول کی ضرورت پڑتی ہے آپ نے فیول ڈالوان ہے تو زیادہ جب آپ نے اتنی بڑی آپ نے بائک پر شیز کر لی ہے تو جب تک آپ میں فیول ڈالوان آئیں گے تو اس کے اوپر آپ کیسے سکوچ ساتھ سکیں گے تو نیٹور مارکنی انسٹریفک میں کچھ لوگ ایسے ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم انفیسمنٹ نہیں کریں گے تو بغیر انفیسمنٹ کے آپ مجھے کونسا بزنس بتا دو جس کے اوپر آپ نے بغیر انفیسمنٹ کے آپ نے اس کے اوپر لرد کیا بغیر انفیسمنٹ کے اوپر آپ نے اس کو گھروت کیا اور بغیر انفیسمنٹ کی اس کو آگے لے گئے چلتے ہیں سب کوئی بھی ایسا جوز نہیں ہوتی ہے تیسے ہمارے پر کنسٹرٹ تھے پیپل ورک ویڈاوٹ سمال گولز پیپل ورک ویڈاوٹ سمال گولز اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے نیٹورک کا لوگ ہوتے ہیں کچھ ہمارے ٹیم میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے گول وہ کچھ ملتخب نہیں کرتے چھوٹے 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 آگ проблема ہوتے ہیں وہ اس کو سیلیکٹ نہیں کرتے اب جتری بھی ہمارے نیٹورک کر ہوتی ہیں وہ او شروع میں جب وہ ایسی تک سے کر رہے جب آپ کچھوٹے چھوٹے اگر Turkey تم مصحل ہوتی ہے کہ کترے کتر سے دریاء بنگتا ہے اور پانی کی جو بوندے وہ چھوٹے چھوٹے پانی کی جو بوندی ہوتی ہیں وہ ایک دم جب والدی میں جب بارٹی ہے ایسا آتا ہے وہ بالٹ پانے کی فرشتی ہے اب نیٹورکر جو لوگ ہوتے ہیں نیٹور کنگ مارکیٹنگ میں جو لوگ عیشتے میں نیونیوں اٹھائیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے counting گول نہیں بناتے چھوٹے چھوٹےully tergueل نہیں بناتے یاد رکھئے گھر اگر آپ نیٹور کنگ مارکیٹنگ میں کامیاب بنانا چاہتے ہیں آپ کو جن چاکیں چھوٹے چھوٹے گول بنانے کی پسیش کریں آپ کے ماہ ہے ایسا ہنا چاہیئے کہ اگر آپ ایک ہفتے کے اندر آپ نے ایک گول بنا لے کہ ایک ہفتے کے اندر آپ نے پانچ نیو میمبر لانے ہے ایک ہفتے کے اندر آپ نے یعنی کہ فار ایزمپل کہ آپ نے دو ہزار روپے ارم کرنا ایک ہفتے کے اندر آپ نے فار ایزمپل جو آپ کے جو نیو میمبر ہیں اس نیو میمبر کی آپ نے پروپر ٹریننگ کرنی ہے اسی ایک ہفتے کے اندر جو آپ کے نیو میمبر جو آپ کے بہاپے آپ کے ٹیم میں ہے ہیں آپ کی فرور ٹریننگ کرنے کے ساتھ ساتھ اور آئ� گری ڈاکین کو کہنے ہے کہ اپنا ایک ایک جوانک ضرور لانکے ہے جائنے یہ چھوٹے چھوٹے غول آپنے رکھلے نے ہے checks tre which in試 mathematical med covering چھوٹے چھوٹے گول آپنے رکھلی نے ہے اچھا اس سے جو اگلا ہفتہ آتا ہاتا ہے اگلے ہفتے میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آ اگلے ہے میمبر نو لانے کوشش کرنی ہے ان کو دس میمبر کو لانے کے بعد ان کی پروپر ٹریننگ کرنے کے بعد آپ اپنے ذہن میں یہ ایک بار بٹھا دینے ہیں ان کو پروپر گائر کرنے کے بعد اس داس ممبر کو یہ کہنا ہے کہ ہاں آپ پروپر دو یعنی کے ممبر لانے کی کوشش کریں ایک ہفتے میں یا پندرہ دنوں میں اچھا اب ایسا ہوتا لوگ ہوتا ہے کہ ہمیں شوری میں جب جوائننگ نہیں ملتی اگر ایک ہفتے میں جوائننگ نہیں ملتی یا دو ہفتے میں جوائننگ نہیں ملتی تو ہم کیا کرتے ہیں گھبرا جاتے ہیں اس میں ہمارا بھی قصور ہوتا ہے کیوں جب اس جوائننگ کر لیتے ہیں آپ کو پروپر ایک ورگ کرنے کا بولتی ہے میند کرنے کا بولتی ہے کچھ لوگوں کے ہمارے جو خیال ہے ہمارے جو ذہن ہے وہ غلط ہمارے کے طرف چل رہی آتی ہیں کچھ لوگ مارکیٹ کمپنیاں ایسی ہوتے ہیں جو لوگوں کو خواب دکھانے کے انچہ بڑے امیرز اپنے دکھانے کے خواب دکھاتی ہیں لیکن حقیقت اس کے برقس ہوتی ہے نیٹور مارکیٹنگ ایک آپ کو آف لائن کی طرح آپ سے مانت مانت ہے آپ سے مزید مانت ہے یہ آپ سے مزید مانت ہے اور اسا بینکل نہیں ہے کہ آپ نے کسی بھی اور کسی بھی مانت مارکنگ آب کسے ہوتے کو آپ کو جؤنٹ کر لیا تو آپ اس کو پرافر ا Really ست میں میرے دیں اور قصور کمپیر بول دیں گے کنیٹور مارکنگ پر نیٹور مارکنین کے اچھی نہیں بھولتے گئے کسور ہمارا ہوتا ہے ہم میند نہیں کرتے اور مزید اپنے آپ کو گروہ نہیں پیدا کرتے اور سب سے ایمبال جو اپنی زندگی ہمیں چھوٹے چھوٹے جو گولز ہوتے ہیں وہ پیدا نہیں کرتے ہمیں چاہتے کہ ہمیں ایک دب ایڈوانس میں بڑی جورننگ بیل لیا ہے اور زندگی جب اپنی لانچ ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے اپنے گول پیدا کرتی ہے تو اس کے پر یعنی کہ ٹاسک کرتی ہے آپ اپنے تیسہ کیجی میں ٹاسک رکھیں آپ کچھ جب ایک کوئی پیلا فاتم دیا گیا اس کے پر آپ کو جو پلان دی گئے اس کو پلان آپРЕ پرسٹ پلان سے اس کو کانٹیو کرنے کی کوشش کریں آپ یہ نہیں کہ آپ دوسرا پلان سے بھائی کروں میں تھرڈ پلان بھائی کروں میں یا Pours بھائی کروں میں یہ تھوڑا سا ان کو ہیوی انویسٹمنٹ کرنے سے بہتر ہے ان کو فرسٹ جو پلان ہوگا چھو آپ کا بگنگ پلان ہوگا والا ہے اس کو نہیں پتہ اگر جس آپ اس کو ایک کامرس کی آپ ٹریننگ دے رہے ہیں آپ جس اس کو ٹینل یوٹیوب ٹینل پر اموشنل وغیرہ کے ٹریننگ دے رہے ہیں تو اس کو کوئی کیسے آئے گا ہمیشہ ڈیو بی بار جو ہوتا ہے وہ بالکل نہیں ہوتا ہے اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس کو آپ نے گائل کرنا ہے تو ہمیشہ اس کو فرس پلان سے شروع کریں جب آپ اس کو فرس پلان سے شروع کریں اگر وہ ایسا بڑھتے بڑھتے تو آگے مزید آپ جو پلان ہوگے وہ آپ پروو کرتا جائے گا اور آپ کو مزید اس کے مطبع گریپ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا اگرہ پلان ہے دیڈ ناٹ ڈوپلیکیٹ وٹ دیر اپلائنٹ ٹولڈ ڈیم ٹوڈ ڈو دیڈ ناٹ ڈوپلیکیٹ وٹ دیر اپلائنٹ ٹولڈ ڈیم ٹوڈ ڈو ناٹ ڈوپلیکیٹ میں ہمارے کافی سارے ایسے ہمارے بیمبر ملتے ہیں جو اپنے اپر لائنر کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے ہم آگے اس کے پر مزید نہیں کرنا سیکھنا ہم نے اپنے اپر لائنر سے اس کے پر مزید بارے میں جائے نہیں کچھ نہیں کہ جائے لکھئے گا کہ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس میں پیچھے جو رول ہوتا ہے وہ آپ کا اپر لائنر کا رول ہوتا ہے آپ کا جو اپر لائنر ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کی ہر سٹیک پر آپ کی وہ رہنمائی کرتا ہے آپ کو گائے لائن کرتا ہے اگر آپ اس مقام پر پہنچی ہیں تو اپنے اپر لائنر کے وجہ سے پہنچی ہیں نیٹ فر مارکیٹنگ کے اندر کوئی بندہ اپنے آپ کو یہ نے بھول چاہتا ہے میں نے اس کے پر مکمل نالج حاصل کر لی ہے اس کے پر میں نے مکمل عبوری حاصل کر لی ہے نیٹ فر مارکیٹنگ آپ کا ایک ایسا بزنس ہے آپ جس کے اندر جتنا زیادہ آپ لرم کریں گے اتنے زیادہ آپ کے اندر گروپ پیدا ہوتی ہے ہر چیز کے لیے یعنی ایک قسم کا آپ کو بھوک لگ گئی ہے تو بھوک کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں آپ کا جو معین ہوتا ہے جب آپ ہر کسی کے باتیں سنتے ہیں اپنے اپر لائنر کی باتیں سنتے ہیں تو وہ ایک دفع ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے اپر لائنر کی باتیں سنتے ہیں پس لیں آپ کا معین ہوتا ہے جو جب باتیں ہوتے ہیں جب بندہ اپنے اپر لائن رہنر کی باتوں کو فالوہ نہیں کرتا جب منہ آپ نے اپر لائنر کی باتوں کو اگنور کرتا ہے وہ کبھی کامجا نہیں ہوتا اس سے ہمارا لاسٹ پانڈ ہوتا ہے کہ دوناڈ فالو دا پریٹیو پرنسپل پیپل دوناڈ فالو دا پریٹو پرنسپل اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اکثر ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کافی زیادہ نیٹر مارکیٹنگ کی اوپر آتی ہیں اور لوگ کو رات دن پلٹے پلٹے خواب دکھاتے ہیں یہی ہے کہ یہ جو آپ کا بزنس ہے آپ کا جوب سے بھی زیادہ آپ کو پیسے دے گا یا آپ سے جوب سے بھی آپ کو زیادہ اوپر لے کے جائے گا تو یہ ہمارے یہاں غلط کنسپٹ بیٹھ گیا اور لوگ ایسا کرتے ہیں فالو سمپل کہ اگر آپ اسی محکم میں جوب کر رہی ہیں تو اسی جوب کا آپ ایٹی پرسنٹ حصہ ایٹی پرسنٹ ٹائم اپنے جوب کو دیں اور ٹوئیٹی پرسنٹ ٹائم اپنے نیٹر مارکیٹنگ ہونے پار ٹائم دیں اب کچھ لوگ جوب کو زیادہ ٹائم نہیں دیتے اور نیٹر مارکیٹنگ کے کو زیادہ ٹائم دیانا شروع کر دیتے ہیں اور ایسا بھی آتا ہے کہ اگر وہ نیٹر مارکیٹنگ میں ناکام ہو جاتے ہیں جب وہ نیٹر مارکیٹر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جوب کے ساتھ ساتھ اپنا کچھ ٹائم نیٹر مارکیٹنگ کے اوپر دیتے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں ہمیشہ کرنا بھی ایسا چاہیے جوائن بے کا لیت ہے اس کو آپ اس کا پار ٹائم بزنس بنائے اس کو شروع میں آپ اس کا مکمل آپ کا بزنس نہیں ہونا ہونے ہوتا شروع میں آپ اپنا کام اپنے توجہ اپنے جاب پہ دیں اور بعد میں سیکنڈ ٹائم یا کچھ ٹائم نکال کی اس کا کچھ وقت آپ اس کو نیٹ فر مارکٹ فیل اوپر دیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نیٹ فر مارکٹ کی ڈسٹری میں آئے ہیں اور آپ کی جو انکم ہے تو آپ کی سیلری ہے آپ کی جو قسم کا آپ کی سیلری سے زیادہ آ رہی ہیں تو آپ بشاپ جوپ کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن شروع میں یہ گلتی آپ نے بلکل بھی نہیں کرنے کچھ لوگ شروع میں ایسے لیے ہو جاتے ہیں کہ اپنی جو کچھ ان کا دوسرے جو روزی کے جو وسائل ہوتے ہیں جو سر جو بزنس ہوتے ہیں ان کو ٹائم دینا کم شروع دیتے ہیں اور نیٹ فر مارکٹ فیل اوپر دینا شروع دینا شروع دیتے ہیں اور اگر اب اویج نیٹ فر مارکٹ کی ونڈسٹری میں پھیڑ ہو جاتی ہیں تو کسور کے سپے آتے ہیں کمپنی پہ آتے ہیں تو خوضارہ کی اس طرح کے جو خیال ہے کہ آپ زرہ تر اپنا حصہ اپنے ازر بزنس کے طرح دیں ازر جوپس کی طرح دیں اور ٹوئنٹی سے تقریبت ٹوئنٹی پرسٹن پندرہ پرسٹن حصہ پندرہ پرسٹن جو ٹائم ہے آپ اس کو نیٹ فر مارکٹ فیل اوپر میں دیں یہ تھے کچھ پوائنٹس جو میں نے آپ کو تفصیل سے یہ بتایا کہ ہم نیٹ فرم مارکیٹیں میں فیلتی ہوتے ہیں بچے کے لیے کون سی پونٹ ایسے بجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا پر نیٹ و آنپیٹی میں فیر ہوتی ہیں ویڈیو اچھلے گئے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اس طرح تک بھی لے گئے سکتوں کی اگلی ویڈیو میں سکتے ہیں رکھا رکھے گا فی امان اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ